صلاة والسلام علیکي رسول اللہ والسلام علیکي رسول اللہ والا آلیکا و صحابِك يا حبیب اللہ والاشلام علیک Hall 핑بی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ نبی پاک صاحبِ لولاک صاحبِ افلاک فخِعِ وَدُودَات صلی اللہ حسین تو ذات مبارکت اور تو کو سلام پڑھنے کی بے شمار فیس و برکاتیں سبحان اللہ کیسا کہ شاہ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو میری ذات پر درود پاک پڑھو تمہارا درود مجھے تک ہو سبحان اللہ اب ایک آج ہی کہ رسول بابِ میری کی مسلم میں بیٹھ کے پڑھے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھے پاکستان میں پڑھے انڈیا میں پڑھے کینیڈا میں پڑھے ساؤتھ افریقہ میں پڑھے آر لینڈ میں پڑھے یا درہاک مدینہ پاک میں حاضر ہو کے پڑھے سبحان اللہ تو ذات مرمہ کہ جہاں بھی پڑھے گا حتیٰ کہ کال کوٹری میں بیٹھے درود مجھے تک ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آگا اپنے نبی علیہ السلام کی ذاتوں بار پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزیزات مختلف میرے کارہ محکم اسلام بھائیو جیسے قلمت العالم کی حالوشیر کی اس محفل میں حاضر ہے تو چند دن پہلے دوار کوئی دگا ختم شریف تھا تو وہاں پہ بھی ہمارے بہت ہی پہلے سنا خانے رسول محمد یعصر عطاری انہوں نے اپنی خواہش کے ظہار کیا تھا کہ جب آپ اس طفعہ گیان شریف کی محفلی میں آئے تو میری خواہش ہے کہ گیان شریف کی حقیقت کو بیان کیا گئے گیان شریف کی حقیقت کیا ہے گیان شریف کیوں اس کا مانانے کا مقصد کیا ہے قصر یہ نہیں ہے کہ ناکتے پڑی جھوپی درود نارے لگایا تو چلے گئے یا لنگر کھایا موپے ہاتھ پیرا چلے گئے یہ گیان شریف کا نام نہیں ہے گیان شریف بنانے کا اکثر مقصد کیا ہے عزیدان محمد اللہ تعالیٰ نے میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کہ اپنے پاکیزان متمری کلام کلام اللہ وہ کلام اللہ کہ سہارتہ فرمائے اللہ اکبر کبیرہ کہ جس کے شاگلہ قرآن میں فرماتے اللہ اکبر کبیرہ وہ سینہ کترا متمرن سینہ ہوگا پھر اس سینے سے صحابہ نے جو فیض لیا ہوگا اس سینے سے سینہ عاشقوں کے امام سینہ امام امام جو ہے ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے خلیفہ المسلمین اللہ اکبر کبیر حضرت عمر فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے جن کو سکال اسلام نے فرمایا دو زندرین کا لقب عطا فرما دے کامل ایمان حیال ایمان رت سینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسا فیض لیا ہوگا اور اس سینہ سے ارفاتیو خیبر مولا بجترک شاہ علی المرتضاء شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ بدل قریم نے کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے موزان رسول صحیح رب العجی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے صحابہ کرام کی جماعت نے کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے میرا عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں نے کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے میرا عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات نے کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے میرا عقل صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادوں نے کیسا فیض لیا ہوگا اس سینہ مبارکہ سے حررت سدنا امام حسن نے کیا فیض لیا ہوگا اور اس لیے مبارکہ سے سید و شہدہ امامِ عالی مقام حضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فیض لیا ہوگا اس لیے مبارکہ سے اللہ اکبر کبیرہ امامِ جعفر صادق نے کیا فیض لیا ہوگا امامِ باطن نے کیا فیض لیا ہوگا موسیٰ قاظم نے کیا فیض لیا ہوگا امامِ مہدی نے کیا فیض لیا ہوگا اور یہ سنسلہ چلتا چلتا یہ فیض اس لیے مبارکہ سے میرے صحیح غوثِ آزم نے کیا سکتا ہے یا غوثِ آزم دستگی اس ہی نئے مبارکہ سے ارے باد کرو میرے پیرانے پیر کی شیخ عبدالقابی جلانی محبوب سبحانی قدیل نورانی شہباد الامکانی احمد اکبر قبیرہ احمد اکبر کی پیرانے کے گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آتا سمجھ میں آ نہیں سکتا معنمہ غوثِ آلاللہ اور جبیلِ قادری سو جانتِ قربان خشتیت تارے پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم اللہ اکبر قبیرہ ارے اس سینہ مبارکہ سے اس لیے غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فیض کیا ہوگا نے اپنے مریدین کو کیا فیض اتا فرمائے ہوگا اپنے طالبین کو کیا فیض اتا فرمائے ہوگا اپنی ازواج کو کیا فیض اتا فرمائے ہوگا اپنی اولاد کو کیا فیض اتا فرمائے ہوگا اپنے چاہنے والوں کو کیا فیض اتا فرمائے ہوگا اللہ اکبر قبیرہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورة آل عمران کی آیٹ نمبر ایک سو چار چار یار کی نسبت سے ایک سو چار آیٹ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دے گرائی سما نہ کرے کیوں کہ ایسے لوگ ہی مراد کو کمچیں اور سیلی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو اپنے آقل صلات و صلات اپنے نانے جان کے مشن کو لے کی نکلے ہیں کیوں کہ سیلی غوث عاظم جو ہیں آلِ نبی ہیں اولادِ علی ہیں آلِ حسنی والحسینی ہیں اللہ حکم القرآن وہ سیلی غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو ہے کہ جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ کی اندر ایک نئی دو نئی دی دی اٹھارہ کے اٹھارہ سپارے بیٹے میں سنے ہیں پہلا دن ہیں مدرسہ میں جاتے ہیں گستان کہتا ہے پڑ بچہ عاؤزو اللہ من الشیقان الرجیم کہتا ہے حضور مجھے یہ آتا ہے کہا پڑ بیٹا بسم اللہ حضور مجھے یہ بھی آتا ہے کہاں اپنے پڑ بیٹا یہ پڑ وہ کہتے ہیں کاری صاحب مجھے اٹھارہ کے اٹھارہ سپارے آتے ہیں یہ کیسے بیض جاری ہوا ہے کہاں ماں کے پیٹ سے تو سنا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ کیسا فیض ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اسی پیغام کو آپ نے جو ہے عام کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ صحیح غص عاظم رضی اللہ کیونکہ میں یہاں پہ دکیانشی کی جو ہے وہ دیفنیشن بیان کروں مزید اس کے اور بھی دیفنیشن ہوگی علماء اکرام اس کو بیان کریں گے اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے کہ صحیح غص عاظم رضی اللہ تعالیٰ جنہیں گیارو شریف کی نسبت ہم گیارو شریف منا رہے ہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر چاند کی دس طریق کو دن دسوہ رات گیاروی ہوتی تھی آپ اپنے مگرسہ میں اپنے جامعہ میں اپنے طلبہ کو غریب الفقرہ کو مسکین لوگوں کو کٹھا کرتے ان کو قرآن حدیث کا درس دیا کرتے اور ان غریبوں کو کھانا کھلایا سبحان اللہ یعنی اثر گیاروی کا مقصد ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ گیاروی شریف منا رہے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خود ہی بیٹھے خود ہی کھا گے جس دسترحان پر غریب ہی مجود نہ ہو پجابی کا رکھ انا وڑے شریف پہنچ اپڑے ہی ایسا نہیں ہے یعنی ہمیں گیاروی منا رہے کا جو وہ سبحان میں مقصد دیا ہے کہ جس دسترخان پر غربہ جمع ہوں گے جس دسترحان پر فقرہ جمع ہوں گے کیوں کہ اسلام کا صرف سے بہتر عمل حضور جانلہ علیہ عالم میں اس حدیث کو بیان کر کے ختم کروں گا نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ہی اجمعی نے سواد کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اور قرمان حضور علیہ السلام کے صحابہ کہ وہ صحابہ جن کی روزہ نعید ہوتی تھی سبحان اللہ نبی کی دید ہوتی تھی نعید ہوتی تھی یا رسول اللہ اے گھرچ کی جانے مردے خواہر والی علم وقتصر میرا پیارا محمد اسلامی بھائیو علم وقتصر وقتصر اس کو مشاہدی کر دیتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعی جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعی جو ہیں حضور کی باتیں جب آیت کرتے تو ارز کرتے فیدات امی وابی یا رسول اللہ حضور ہمارے ماں باپ آپ قربان ہو حضور میرا آقل اسلام کی جب قدمی شریفین میں حاضر ہوتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور نے صحابی قرآن سے سوال کے یا رسول اللہ علیہ وسلم آ اسلام کا بہترین عمل کونسا ہے میرا آقل اسلام نے فرمایا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو اور اسلام کا پسنددہ عمل کیا ہے صحابہ دو چیزیں اپنا لو تم اسلام اسلام پر بہتر عمل کرنے والے بن جاؤ گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے کہ ایک مسلمان کو سلام کرنا اور دوسرا کسی غریب کو بھوکے سبحان اللہ والحمدلہ میرے غصے پاک ایسی گیاری بنایا کرتے سبحان اللہ اصل گیاری کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم جالشی کریں اپنے محلے میں سے جس کو بھی دعو دیتے یا یہ قریب ہے یہ فقیر ہے اس کو جوا کر لے اللہ کہ میں بیان سن رہا تھا تو سنپے سنپے میرا بھی دل اردم تڑپا کہ بڑا دور میں بیان کیا کہ ایک جگہ محفل ہو رہی تھی تو اب وہ باپ سخت سردیہ تھی یا گرمی تھی مادر کے ساتھ نہیں تلتی تو معفی عطا فرمائے گا اب وہ باپ دونوں بچیوں کو لے کے چھوٹ چھوٹی بچیوں کو لے کے چلا گیا تو کسی نے پوچھا گانی محفل نے پوچھے کسی نے پوچھا بیٹا آپ ان دو بچوں کو کیوں لے کے آئے حالا کہ بچوں کو لانے کا مقصر نہیں ہے تو محفل مردوکی ہو رہی ہے بچوں کو لانے کا مقصر نہیں ہے کہ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ دو ڈبے زیادہ مل جائے گی گھر میں فاقہ پڑا ہوا سبحان اللہ گھر میں فاقہ پڑا اس لیے لے آیا ہوں کہ دو ڈبے زیادہ مل جائے گی ہماری صبحوں بھی جب بھی لانگر بنائے آپ ہم بنائے میں بناؤ ہم کوشش کریں کہ تھوڑا سا زیادہ کریں جنہیں یہی پورا آتا ہے کہ صحابہ ادر تمہارے گھر میں شوربہ بنے تو سنگنا نہ بنانا تھوڑا پتلا کرنا کہ ساکھ انسائے والے کو بیچانا ہے کہ یہ ایسا کھانا نہ بناو جس کی خشبو سر غریب کا بچہ نہ تڑا پڑا جائے اس لیے توڑیالہ اکثر میں گیا ہوں شریح بنانے کا مقصد ہے میں بھی نیار کرتا ہوں آپ بھی نیار کرنے کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہوگی انشاءاللہ ہم سے ہم نے سب سے پہلا دعا کے غربہ کا دکھا لیں گے فقرہ کا دکھا لیں گے ہم اسحقین کا دکھا لیں کیونکہ میرے غوث پاک نے ہمیں یہی درست دیا ہے کیونکہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا دلال بیٹا تیرا کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ نماغ روزہ زقا حد یہ بہت اچھا عمل ہے مگر رم کا بربزیدہ بننا بننا اس کے بندوں سے محبت کرنا ہے اس کے بندوں سے پیار کرنا ہے اللہ نماغ وہ اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا کہ نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ 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 کے صدقے کرم ہو داتا ہے رسول کے صدقے کرم ہو داتا ہے حضرت مجھے بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیجاہ نمشہ العمین صلی اللہ علیہ وسلم